کہ ہمارے ملک میں نہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا کام کرتی ہے نہ حکومت حکومت کا کام کرتی ہے نہ جوڈیشری جوڈیشری کا کام کرتی ہے کہ فوج فوج کی بجائے پولس کا کام کر رہی ہے یہ بھی ذرا سوچیں اور پولس اپنا کام نہیں کر رہی بلکل بھی نہیں کر رہی جو دنیا میں پولس کرتی ہے نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے کرائم انویسٹیگیشن ہوتی ہے بیانا کرائم پر ورشن ہوتی ہے یہ نکمہ ہے پرنسپل سیکٹری جو کچھ اس نے کیا ہے اس پہ اس کو نہ صرف رسمیس ہونا چاہیے اس کے خلاف باقیدہ ایک کریمنل کیس ہونا چاہیے میں نے تو کہا ہے کہ پاکستان بطور ایک ریاست کے اور ملک کے نہیں رہا کہیں بھی نہیں ہے نواز شریف نے اتنی کامیابی سے جو پرائم منسٹری کی تھی نوے جی دہائی میں دو ٹرنیورز کیے تھے وہ اس کے پرنسپل سیکٹری تھے سارے اس کو کامیاب کرنے میں اور انڈیا کے برابر بن گیا ہے لیکن آج انڈیا اسمان کو چھو رہا ہے اور ہم زمین میں جھنستے جا رہے ہیں کس کی وجہ سے ہے یہ جو کچھ آپ کی گورننس ہے جو کچھ نظام ہے جس طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کی تو کوئی عزت کری نہیں سکتا کہ جو کچھ ہمیں کہا ابھی آج کل مثلا جناہ ہاؤس کی بات ہو رہی ہے اور ابھی جناہ کے ملک کے ساتھ تو حشر دیکھو نا کیا ہو گیا آپ جناہ ہاؤس کی بات کر رہے ہیں پہلے پاکستان کے جناہ کو کھڑا کرو بلکل خادم ہیں یہ جو دو فیملیاں ہیں شریفوں کی اور دوسری بدماشوں کی یہ باقیدہ ان کو لاکر براجوہ نے پاکستان پر مسلط دیا جو کرس ہوتی ہے لانت ہے وہ اس ملک کی جڑوں میں ہے ملک نہیں رہا یہ ملکم سیاسا.بکے سے محب کار بھگا اور اس وقت میں ساتھ موجود ہیں شمشاد احمد حان پاکستان کے قومی اور بین القومی معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے انیلائز کرتے ہیں شمشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر اس وقت فیصلہ آیا اور اس فیصلے نے کہا کہ اٹھارہ دن سے جو آپ کے پرائم نیسٹر اس وقت اٹک جیل میں قید ہیں وہ قید قانونی نہیں ہے اس فیصلے پر بہت سے اترازات ہیں اور انہیں پوچھا ہے کہ یہ فیصلہ اتنی اجلت سے کیوں سنایا گیا کہ پرائم نیسٹر کو اتنے دنوں سے قید کرنا اور ہر دور میں پرائم نیسٹر کو قید کرنا کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کو دیکھیں جی ان چیزوں پہ تو کوئی تفسرہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے پہلی بھی غالباً آپ کے پروگرام پہ بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں نہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا کام کرتی ہے نہ حکومت حکومت کا کام کرتی ہے نہ جوڈیشری جوڈیشری کا کام کرتی ہے دیکھیں آپ اگر آج عدالت کچھ کہہ رہی ہے تو کل عدالت کچھ اور کہہ رہی تھی بدکسمیتی تو یہی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ فوج فوج کی بجائے پولس کا کام کر رہی ہے یہ بھی ذرا سوچیں اور پولس اپنا کام نہیں کر رہی بالکل بھی نہیں کر رہی جو دنیا میں پولس کرتی ہے نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے کرائم انویسٹیگیشن ہوتی ہے نہ کرائم پریونشن ہوتی ہے وہ دوسرے کاموں میں پڑی نہیں ہے نہ بیوروکریسی بیوروکریسی ہے نہ آپ کا آئین ہے نہ آپ کا قانون ہے تو ہر چیز غائب ہے پاکستان کی یہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ایک پلر رہ گیا تھا جو پارلیمنٹ کا ایک پلر ہوتا ہے پریزیڈنسی اس کو بھی انہوں نے بے منک بنا دیا ہے اور وہ بیوروکریسی کو استعمال کر کے یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہر چیز لکھ کے دے رہی جائیے یہ تو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سٹاف کے ساتھ ان رائٹنگ کو بات کرتا ہے ارے بھائی یہ سارا جفتر ہوتا ہے اتنی بیوروکریسی وہاں پوائنٹ کی جاتی ہے ایک بائیس ویڈ کا بندہ ہوتا ہے وہ چاہے پریزیڈنسی ہو یا پرائم منسٹر کا دفتر ہو کام تو سارا وہ چلاتے ہیں وہ تو بات یہ جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ تو ان کے جو ایڈریس کنسرنز ہوتے ہیں وہ نیشنل لیور پہ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوروکریسی چلانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بیوروکریسی کا مقصد ہی ان کو دینا یہ ہے کہ وہ ان کا سارا وہ کام کریں گے ان سے صرف وربلی پوچھنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہ باقی لکھا تو ہر چیز وہ جاتا ہے پریزیڈ سیکٹری کرتا ہے یعنی مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں پرائم منسٹر ہمیشہ وربل جواب آرڈر دیتا تھا پھر پرائم منسٹر کو اور وہ پھر لکھ کے بھی جوایا کرتا تھا پرائم منسٹر has please has been pleased to approve it has been pleased to say no has been pleased to say it وہ لکھتا ہے تو یہ جو بیوروکریسی کو بیچ میں یہ نکمہ ہے پرائم منسٹر نے کیا ہے اس پہ اس کو نہ صرف dismiss ہونا چاہیے اس کے خلاف باقیادہ مجھے سمجھا دے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہائیچیک تھا وہاں پہ پریزیڈنٹ کے کوئی اختیارات نہیں تھے ان کے مرضی سے کہ بغیر بل آ رہے بل جا رہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بل کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں یہی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بیوروکریسی نے اس کو وہ کیا ہوا تھا ایک طرف سے وہ ملٹری سیکٹری ہوگا دوسری طرف پر سیکٹری یہ دو سیکٹری ہوتے ہیں باقی تو نیچے کے لوگ تو کچھ نہیں کرتے اگر وہ دوسرے لوگوں نے کیا ہے تو پھر تو یہ سارا وہ تو بات ہی وہاں آگئی میں نے کہا نا کہ آپ کا کوئی ادارہ کام کر ہی نہیں رہا پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا کام نہیں کر رہی ہے حکومت حکومت کا کام نہیں کر رہی ہے یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں کار کر دی تو یہ ریاست تو رہی نہیں ہے یہ ریاست نہیں ہے پاکستانہ تماشا ہے it's not even a banana republic banana republics میں بھی افریقہ کی banana republics میں وہ تھوڑے بہت قانون ہوتے ہیں یہاں تو کوئی چیز ہے ہی کچھ نہیں یہ بالکل بدقسمتی یہ ہے کہ یہ atomic ملک ہونے کے باوجود یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے اور دنیا میں یہ تماشا ہے لیکن میں بتاؤں یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا شمشان صاحب ایک چیز مجھے سمجھا دیں ماضی میں کبھی اس طرح ہوا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ہاؤس کو اس طرح ہائیجیک کیا گیا جس طرح وہاں پہ بیروکریسی کو استعمال کیا گیا اور بیروکریسی نے صدر کے اختیارات کو اپنے طور پہ ہی موتل کر دیا اور سب کچھ پہلے بھٹو کے بھٹو کے زمانے میں ہوتا تھا بھٹو کے زمانے میں تو باقیادہ لوگوں نے بورڈ لگایا ہوئے تھے پریزیڈنٹسی کے بعد کہ صدر کو رہا کرو تو جو صدر ہوتا تھا وہ بھٹو نے اس کو قید کر کے رکھا ہوا تو یہ جو سیاستدان اس میں اور کوئی زمدار نہیں ہے اس موجودہ سیچویشن میں بھی سیاستدان زمدار یہ میں بتا دوں اور سے سیاستدان ساری اس وقت نگران سیٹ اپ ہے کیا سیٹ اپ ہے تو نگران سیٹ اپ میں کہہ رہا ہوں یہ تو اور بھی نکمہ سیٹ اپ ہے کس قسم کے نگران ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ تو لاکے بٹھائے گا یعنی ایک سیاسی ڈھونگ رچایا جا رہا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیئے بس یہ ہے بات سیٹ اگر یہ سیاسی ڈھونگ ہے یہ نہ اہل لوگ بٹھائے دیئے گے ہیں تو پاکستان تو اس کی قیمت چکائے گا پھر تو پاکستان تو چکا رہا ہے پاکستان میں رہ کے آگیا ہے مجھے بتائیے کیا رہ گیا ہے میں نے تو کہا ہے کہ پاکستان بطور ایک ریاست کے اور ملک کے نہیں رہا جو کچھ ہمارے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کی بنا پر پاکستان ایک ریاست نہیں ہے ابھی یعنی نہ یہ عوام کی مرضی کے مطابق کلیکشن کا کہیں امکان نظر آ رہا ہے تو کوئی چیز رہے نہیں گئی نہ یہ تو ایک ایک علاقہ ہے جہاں لوگ لنگویسٹک اور ایتھنک بنیادوں پر راجدانیاں بنی ہوئی ہیں ایک پختونخواہ ہے ایک بلوچستان ہے ایک سندھ ہے اور ایک منزار اور وہ راجدانیاں اب اپنی مرضی سے چلائی جا رہی ہیں جس طرح قبضہ گروپ ہوتا ہے تو یہ سیچویشن ہے آپ کی بس سیدھی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے شمجان صاحب جو سیکٹری تھے پریزیڈنٹ کے وقار احمد انہوں نے تو علاقہ کا اعلان کیا انہوں نے اپنا موقف بھی جمع کروایا ساری چیزیں اور یہ مکمول جان لکھتے ہیں جو آپ نے بات کی پہلے بھی کہ یہ سیکٹری کا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس کوئی وربل آرڈر نہیں ہوتا وہ جاتا ہے بس اسے پوچھ کے آ جاتا ہے اور وہ خود ہی پھر آگے آرڈر پاس کرتا ہے تو اس طرح سے نہیں یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح آرڈر دیا کرتا ہے اور ہر چیز رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ سیکٹری کیا کرتا ہے اس کی اس کا فرض ہے کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یہ بیوروکریٹس کا کام نہیں کرتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے نواز شریف نے اتنی کامیابی سے جو پرائم منسٹری کی تھی نوے جی دہائی میں دو ٹرنیورز کیے تھے وہ اس کے پرنسپل سیکٹری تھے سارے اس کو کامیاب کرنے میں اور ہم نے وزارت خارجہ ہم لوگوں نے چلایا تھا ہمیں صرف زبانی وہ آرڈر دے دیتے تھے جو کچھ کرنا چاہتے تھے کرتے تھے ہم تھے لکھنا ہوتا تھا وہ بھی ہم لکھا کرتے تھے میں آپ کو ایک چیز اور بتھا دوں بعض اوقات سیکٹری بقیدہ پھر میں سٹینڈ لیتا تھا ایک دفعہ یہ ہوا میں آپ کو ہمیں بتا رہا ہوں یہ میر نائنٹی نائن کی بات ہے تو ان دنے کوئی نجم سیٹی ہوتا تھا اس کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور اس نے کوئی انڈیا میں تقریر کی جو ملک کے خلاف تھی اس کو گرفتار کر لیا اب اس کے بعد ایک دن میرے پاس نائب کا اس وقت جو نائب ہوتا تھا نائب کا چیئرمن ہوتا تھا وہ ان کا سیفر ریمان وہ اس وقت نائب کا چیئرمن ہوتا تھا تو اس کا جو ڈپٹی کا وہ میرے پاس دفتر آیا کہ سر وہ مجھے چیئرمن نہ بھیجا ہے کہ یہ نجم سیٹھی کو جو گرفتار کیا ہے اس کے خلاف غداری کا مقدمہ کرنا ہے تو آپ کیونکہ انڈیا میں تقریر کی اس نے دلی میں تو آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کریں تو میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا میرا کام مقدمہ چلانا نہیں ہے میں فورن سیکٹری ہوں اور یہ وزارت خارجہ ہے میں نے کہا آپ جاؤ لاؤ ملسکی میں جا کے کرو جو کچھ کرنے کہتا ہے چلا گیا تو پھر وہ سیفر روان خود آیا کہتا ہے جی اس کے خلاف یہ بہت غدار ہے نجم سیٹھی اور یہ وہ تو ٹریزن کا مقدمہ آپ ضرور چلائیں یہ کریں مجھے پرائم منسٹر نے کہا ہے میں نے کہا پرائم منسٹر نے کہا مجھ سے بات کریں پرائم منسٹر نیور ٹاک ٹو می اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد پرائم منسٹر کے ساتھ میں ایک برونائی دار اسلام اور ملیشیا کے دورے پر چلا گیا واپسی میں آتے ہوئے جہاز پر مجھے موقع مل گیا تو میں نے پرائم منسٹر سے بات کی کہ یہ کیا مزاق بنا ہوا ہے اس طرح جنرلسٹوں کو پکڑ کے دنیا میں اپنا ایمیج کیا پیدا کر رہے ہیں تو وہ کافی دن سے یہ کرائم منسٹر چل رہا تھا تو میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا اور میں نے مجھے آنے کے بعد انہوں نے پھر وہ مقدمہ ختم کروایا جو بھی کرنا تھا کاروائی کر کے نجم سیٹھی کو پر رہا دیا میں نے کسی سے بات نہیں کی کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا نہ نجم سیٹھی حالانکہ ملتا رہتا تھا میں نے نہیں کہا کیونکہ میں نے تو اپنا کام کیا تھا تو ہر کام جو ہوتا ہے وہ میں جا کے لوگوں کو بتاتا تھوڑا ہی تھا کہ بھی میں نے یہ کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ سیکٹری کا کام ہوتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے یا نہ کرنے کے لیے یہ سیکٹری بتاتا ہے اب یہ جو آر ایف الوی ہے بھئی پریزیڈنٹ ہے آپ کی ایک علامت ہے ملک کی جو آزادی کی اور ڈگنٹی کی آپ نے اس کی تضحیق کیا ہے اس سے بڑھ کے کیا زورتی ہے کہ پریزیڈنٹ کے نام پر پاکستان کی کرنسی چلتی ہے پریزیڈنٹ کے نام پر فوج کام کرتی ہے فوج کا کمانڈر ہے وہ سپریم کمانڈر ہے پریزیڈنٹسی کے نام پر سارے سفیر دنیا میں کام کرتے ہیں پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ہر سینکشن میں لکھا جاتا ہے کوئی بھی اخراجات کی منظوری ہے وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے یہ انہوں نے مزاق کر دیا ہے نوروپریسی کو ساتھ ملا کے اس قسم کے تماشے کر رہا ہے ملکی سطح پر جو کچھ بھی ہو اس معاملے سے آئین بنے ایکٹ بنے قانون بنے بین القوامی سطح پر کیا میسج گیا ہے اور پاکستان کی حیثیت میں کیا حرک پڑا ہے اس حرکت کے بعد میسج بڑا اچھا گیا ہے کہ بڑا اچھا شکار بنا ہوا ہے پاکستان ہمارا میسج کیا مطلب ہوا ان کو تو ایسے ہی ملک چاہیے کہ خام خامے ان کی ساری مرضی تھی نوے کی دہائی میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی امریکہ نے کہ ہم نوکلئر ٹیسٹ نہ کریں لیکن ہم نے اس وقت پاکستان کے قومی مفاد میں ہم نوکلئر ٹیسٹ کیے اور پھر نوکلئر طاقت بن گئے چھتی نوکلئر طاقت اور انڈیا کے برابر بن گئے لیکن آج انڈیا اسمان کو چھو رہا ہے اور ہم زمین میں دھنستے جا رہے ہیں کس کی وجہ سے ہے یہ جو کچھ آپ کی گورننس ہے جو کچھ نظام ہے جس طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو کنڈٹ کر رہے ہیں اس کی تو کوئی عزت کر ہی نہیں سکتا دنیا کو تو یہی چیز چاہیے کہ پاکستان ختم ہو جائے اور وہ کر رہے ہیں آپ خود نیرو نے کہا تھا نائنٹین فورٹی سکس میں کہ جی یہ نئی ملک بنانے کی بات کر رہے ہیں نائنٹین فورٹی سکس میں وہی پاکستان بنا نہیں تھا کہتا ہے کہ اب دنیا میں وہ صرف چار بڑی طاقتیں ہوگی ابھی چائنہ آزاد نہیں ہوا تھا نائنٹ فورٹی نائنٹین میں آزاد ہوتا ہے یہ فورٹی سکس میں نیرو جیسا اقل مد آدمی اس نے کہا تھا کہ چائنہ بڑی طاقت ہو اور چوتھا کہتا تھا انڈیا اس نے برٹن کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جب انڈیا سے نکل جائے گا برٹن تو وہ بڑی طاقت نہیں رہے گا تو وہ تو اور اس نے کہا تھا پاکستان کے بارے میں کہ کوئی پاکستان واکستان نہیں بنے گا یہ ایک کلچرلی اٹرونمس انٹیٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یعنی ایتھنک اور لسانی بنیادوں پر ایک اٹرونمس انٹیٹی ہوگی مگر رول حکمرانی انڈیا کی ہوگی اور وہ نہ انڈیا کو کچھ کرنا پڑا وہ ہم نے خود کر دی اپنے آپ کو ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے لنگویسٹک بنیادوں پر اپنے آپ کو اس طرح ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ایک زرداری کی راجدانی ہے ایک شریفوں کی راجدانی ہے ایک مولویوں کی مولوی جو ہے بدترین قسم کا مولوی وہ اس کی راجدانی ہے بلوچستان میں جس قسم کے نواب ہیں جن کے خلاف قائد عظم نے اتفاق کہا تھا کہ انہوں نے بلوچی عوام کے خلاف بہت کاروائیاں کی ہے تو میں یہ ختم کرنا چاہوں گا وہ قائد عظم کے پلان سے بلوچستان میں لوگوں کی برتر علاوے کے لیے لیکن ہم نے تو وہ ہر چیز وہ کی جو قائد عظم نہیں چاہتے تھے قائد عظم تو یہ بھی کہا تھا کہ فوج سیاست میں دخل نہ دے تو کیا قائد عظم کے اس فرمان پر کبھی کسی نے عمل کیا یہ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ جو کچھ ہمیں کہا ابھی آج کل مثلا جناح ہاؤس کی بات ہو رہی ہے اور ابھی جناح کے ملک کے ساتھ تو حشر دیکھو نا کیا ہو گیا ہے آپ جناح ہاؤس کی بات کر رہے ہیں پہلے پاکستان کے جناح کو کھڑا کرو مجھے کوئی نشان نظر نہیں آرہا ہے اس کو کھڑا یہ جس قسم کے یہ نگران بنائے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ریاست کیا ہوتی ہے تماشا ہے ان کو کسی کو کسی کو قانون کا اندازہ نہیں ہے کہ law کیا ہوتا ہے strategic مفادات کیا ہوتے ہیں اس پاکستان کی جو political importance کیا ہے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں بتا ہے یہ لانڈے لانڈے سے لا کے بٹھا دیئے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک فرد ہوتا ہے one man وہ لگاتا ہے سارے لوگوں سیاست سیاست دان جو ہیں یہ ان کے بلکل خادم ہیں یہ جو دو فیملیاں ہیں ایک شریفوں کی اور دوسری بدماشوں کی یہ باقیدہ ان کو لاکر برجوہ نے پاکستان پر مسلط کیا ہے یہ میں بتا دوں لیکن اگر آپ کو امید ہے ان فیملیوں سے نجات کی وہ فوج ہی ان سے نجات دلائے گی عوام میں اتنی جورت نہیں ہے میں بتا دوں جمہوری نظام جمہوری ملک میں تو جمہوریت کے ذریعے ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اوے چھوڑو یار جمہوری ملک ہے کہاں مجھے بتائیے جمہوریت کے کیا اصول ہوتے ہیں عوام کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے ہو رہے ہیں مجھے بتائیے جو کچھ انتخابات کے سلسلے میں جو آپ کے الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے میں کہتا ہوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ٹریزن کی کیٹیگری میں آتی ہیں جو الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے وہ سب ٹریزن کیا ہے آئین توڑا ہے انہوں نے آئین کی پامالی کی ہے اور جس طریقے سے ایک چلتی چلائی حکومت ہی منتخب حکومت ہی اس کو اتارا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جمہوریت کی نفی ہیں جمہوریت کسی صورت میں بھی پاکستان میں نہیں ہے اور نہ ہوگی ان حالات ان خندانوں سے جنہوں نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے ان سے تو فوج جان چھڑا لے گی اس بیورکریسی سے کون جان چھڑائے گا جنہوں نے پاکستان کو چھتر سال میں آگے نہیں بڑھنے دیا بس اب یہ تو سوال ایسا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو بیورکریسی بیورکریسی کا کام کیا کرتی تھی اب مجھے بتائیے کہ مجھے ایک نیب کا چیرمن یہ کہتا ہے میرے دفتر میں آکے کہ اس بندے کو ٹریزن میں تم کیس کر دو تو میں نے تو اس کو کہہ دیا تھا کہ نہیں یہ تم غلط کہتے ہو میں نہیں کروں گا میں نے نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو چھڑا دیا تھا تو بیورکریسی کام کرے گی ایک ادارے کو نہیں آگ کر سکتے اب جس طرح عدلیہ نے دیکھ یہ نا عدلیہ نے کہ لوگوں کے مقدموں کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں مجھے ایسا ہے کہ کئی دس دس بیس بیس سال مقدمے چلتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ گندے فیصلے کرنے کے لیے ایسا وقت ہوتا ہے کہ لاکہ وہ پٹھو بگماش بٹھا دیتے ہیں جن کی ویڈیوز تک چلتی رہتی ہیں تو یہ تماشا ہے مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی ایک ریاست میں رہ رہے ہیں it's no longer state no longer state no longer country آپ کہتے ہیں باہر باہر تو this is what they want جو وہ چاہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں جوتے کھا رہے ہیں پیسے بھیق مانگ رہے ہیں یہ آپ کی بہتوریت کبھی ان حکم جو نگبان آگئے ہیں آپ کے نگران یا اس سے پہلے جو سیاستدان تھے کبھی انہوں نے کبھی سوچا کہ ہم نے کبھی اپنی ٹانگوں پر بھی کھڑے ہونا ہے ہم نے اپنے وسائل کے اندر گزارا کیسے کرنا ہے جس طریقے سے دیکھئے اب ویوروکریٹس کے لیے گاڑیاں منگائی جا رہی ہیں فریدی رہی ہیں اربوں روپیہ پیری کوئی سوچے ان لوگوں سے پورٹ دی جائے تنخواہ میں اللاؤنس کھولتا ہے وہ آگے اس کی اپنی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جو مرضی کرے بس سے سفر کرے ٹرین سے کرے اپنی گاڑی رکھے رکشہ جائے مگر سرکاری گاڑیاں نہیں ملتی یہاں تو ہری گاڑیاں جو ہیں وہ تماشا بنا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں یہاں جن میں جاتا ہوں تو وہاں ان کی فیملی ہیں جو ہیں وہ سارے نمبر پلیٹروں کی گاڑیاں عورتیں لے کے آ جاتی ہیں تماشا ہے سرکاری گاڑیاں شاپنگ کے لیے بھری پڑی ہیں جاتے ہیں تو یہ کوئی اصول نہیں ہے انڈیا میں نہیں یہ باتیں ہو رہی اس کی وجہ ہے کہ انڈیا پہلے دن سے ایک ریاست تھا انڈیا نے یہ سوچنے والی بات ہے انڈیا نے پہلے تین سالوں میں یعنی فورٹی سیون سے لے کر ففٹی تک اپنا آئین بنا لیا تھا اپنی ساری ریفارمز کر لی تھی ایڈمیسٹریٹر فینینشل اکنومک اور لینڈ ریفارمز انہیں اپنی ساری جو ریاستے تھی ان کو بڑے طریقے سے اپنا وہ جو ہوتا ہے مرج کر لیا تھا ہر چیز انہوں نے وہ تین سالوں میں مکمل کر کے اس کے بعد ہر جب بھی انتخاب ڈیو ہوتے ہیں کبھی انہیں پوستلول نہیں کیا ہمیشہ حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں انتخابات کے ذریعے سے ہم نے پہلے we took nine years to frame our first constitution وہ constitution جو دو سال بھی نہ رہا ٹھیک ہے نا 56 میں بنایا 47 سے لے کے 56 تک نو سال لگے ہمیں قانون بنانے میں اور اس کے بعد دو سال میں آپ کا آئین پوٹ گیا اس کے بعد پر مارشلالہ آ گیا پھر ایوب نے اپنا آئین دیا ایوب چلا گیا تو پھر یا یا ہاں آ گیا مارشلالہ اس نے لگا دیا مارشلالہ آ گیا تو ملک کا اصل پاکستان ہم سے الگ ہو گیا ہم تو نقلی پاکستان ہیں کیونکہ جو پاکستان کی تحریک چلی تھی وہ مشرقی پاکستان میں چلی تھی مسلم لیگ مشرقی پاکستان میں بنی تھی اور جو separate electorate قبول ہوا تھا وہ مشرقی پاکستان میں وفد بنا تھا 35 ممبروں کا جو سراغہ خان نے separate electorate کا ڈیوارڈ کیا جو پھر ہمیں مل گیا تھا اور انیس سو نو کی جو ریفارمز آئیں آفیشل ریفارمز آئیں تو ان میں اس پر implementation شروع ہو گئی تو اس طریقے سے پھر پاکستان آئینی طریقے سے ایک اپنی منظر تک پہنچا لیکن پہلے قادیہ آزادی کے فورم بعد قادیہ آزم نے دیکھ لیا تھا ان تیرہ مہینوں میں پہلے تیرہ مہینے جن میں قادیہ آزم کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جن کے میں حوالے پاکستان کر کے جا رہا ہوں وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں وہ بچارے accelerate ہو گئی ان کی موت وہ بجائے رہنے کے انہوں نے کچھ سال رہنا تھا بھی اور انہوں نے خود رکھا تھا کہ بھی میں گورنر جنرل خود بن کے oversee کروں گا وہ تیرہ مہینے میں فوت ہو گیا اور جس طریقے سے فوت ہو وہ سب پتا ہے کہ موری روڈ سڑک پر وہاں پہ کیا ڈرگ روڈ پر ان کی ایمبلس گھنٹے پڑ ہم نے تو اپنے جو جس کو فاؤنڈنگ فادر کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ بھی ستن کیا ہوا ہے یہ ہماری قوم نہیں ہے ہم تو ایک غلطی ہو گئی ہے ان کو ایک آزاد ریاست مل کی ہم آزاد نہ آزادی کے مستحق ہیں کیونکہ ہم نہ قانون جانتے ہیں نہ کوئی نظام کو سمجھتے ہیں نہ آئین ہمیں آئین کو مزاق بنا لیا ہے جس طرح الیکشن کمیشنر بیٹھا کرتا ہے میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پہ ایسے جنہوں نے کوئی بھی جو آج کل بھی ایسے بات فیصلے کر رہے ہیں جو یہ اس سارے گندے نظام کو چلانے کے لیے ان پہ چیف الیکشن کمیشنر پہ الیکشن کمیشن کے مہنگروں پہ ان سب پہ اصول آئین کے مطابق کاروائی ہونے چاہیے لیکن کون کہے کون ہی نہیں کرے یہاں آج تک کبھی نہیں ہوا مجھے بتائیے کہ جتنے پریولیج لوگ ہیں ان کو جتنی مرضی لوٹ مار کر لے دنیا میں پاکستان is ہوں ان کو ہمیشہ بائی لاؤ فورگیو کیا جاتا ہے یا پاکستان میں کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کسی کا نام دے دیا جاتا ہے کسی کو نیشن ریکنسلیشن دیتا مسلحتوں پہ ملک چلتا ہے اور یہ مسلحتوں کا فیصلہ افراد کرتے ہیں انڈیویجول کرتے ہیں وہ اس بندے نے بھی کنسی کیمپ بنائی پہ اس کے آرڈر حکم سے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا مسلحت نیمود کا نام سب کو پتا ہے کون تھا وہ اس نے اپنی فوج بنا لی کی اور آج کل بدنام ہو گیا ہے اس قسم میں میں گیا تھا پیس کی بات کرنے کے دوسرے دھڑوں کو ملٹی رائع کو بنائے حکومت تو اس نے یہ باتیں کی تھی میں حیران تھا یہ دیکھو اور جتنے اس کے کمانڈر تھے پچیس تیس بیٹھے کسی کی ٹانگ نہیں تھی کسی کا بازو نہیں تھا کسی کا پورا شولڈر نہیں تھا عجیب بات تھی ملہ عمر کی اپنی ایک آنکھ نہیں تھی لیکن اس نے کبھی بھی شکست نہیں مانے مجھے یاد ہے ایک دفعہ سعودی شزادہ آیا تو پرائم منسٹر نے ہمارے بندے کو اس کے ساتھ بجوا دیا ملہ عمر کے ساتھ اسامہ لازن پر بات ہو رہی تھی وہ پرنس ترکی تھا اس نے کہا کہ ہمیں ملہ عمر چاہیے اس نے کہا میں نہیں دوں گا وہ ہمارا مہمان ہے تو اس پہ جھگڑا ہوا اور ایک سٹیج آئی جہاں ملہ عمر نے اس کو کہ تم اگر ہمیں ہمارے ساتھ ملیٹری میں کرنا چاہتے ہو تمہیں سبق سکھا ہوتی ہے لانت ہے وہ اس ملک کی جڑوں میں ہے ملک نہیں رہا یہ اور یہ سیاست دان ہیں اس ملک کی جو لانت ہے نا وہ سیاست دان ہیں یہ فوج نہیں ہے فوج ہمارے اسٹ ہے یہ میں نے بات امران خمق بھی کہی تھی جب میری بات زوم پہ ہوئی تھی تو میں کانسپیریسی یہاں ہوئی ہے امریکہ نے نہیں کی ہے یہ پہلی بات میں نے کہی تھی اور امریکہ کے ساتھ انگیج کرو دوسری بات کہی تھی کہ فوج پوری قوم کا ایسٹ ہے ہم زندہ ہیں تو فوج کی وجہ سے ہیں تو اس کے خلاف نہیں بات کرتا ہو وہ بندے جو نیوٹرل شیوٹرل تھا اس کے خلاف کرتا تھا فوج کو اس نے ہمیشہ تیسری بات میں نے کہی تھی کہ تمہیں چاہیے کہ تم نے اگر لڑائی لڑنی ہے تو سسٹم کے اندر رہ کے لڑنا وہاں اس کے جو ایڈوائزر تھے میں ٹی وی پر کہا کر تھا تو ایسے مشریع دیے اور